یوں نے کہا ہوا مجھے ہم پاکستان کا قسمت تبدیل کریں گے آج پاکستان اور عمام ایک ہے ایک ہے اور ایک رہیں گے جی اسلام علیکم آج آپ دیکھ رہے ہیں جی فور خریدہ کا خصوصی پرگرام جس میں ہم سپیشل انٹرویو کر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے سعبرہ جناب مولانا فضل رحمان صاحب کا اسلام علیکم مولانا فضل رحمان صاحب بہت شکریہ پرگرام کے لئے وقت انعائیت فرمانے پہ کل آپ نے ایک بہت بڑی خبر دی اور پورے ملک میں تحلقہ مچا دیا آپ نے کہا کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں چرنل باجوہ چرنل فیض کا براہ راست کردار تھا دونوں نے بلایا بلا کر کہا کہ بانی چیئرمن پاکستان طریقے انساعت کی حکومت گراتی جائے اوتھ انڈر اوتھ کہنے کو تیار ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور مولانا بھی انڈر اوتھ یہ بات کریں حلف لیں یہ انہوں نے واضح نہیں کیا کہ قرآن پہ حلف لیں یا کس چیز پہ حلف لیں لیکن باہرحال چرنل باجوہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ حقیقت ہے تو آپ انڈر اوتھ یہ بات کریں اور چرنل فیض تو اس وقت دی جی آئی ایس آئی نہیں تھے انہوں نے وضاحتی بیان بھی کچھ ذرائع سے جاری کیا ہے کروایا ہے یا بہرحال آئی ہے کہ میں تو اس وقت کور کمانڈر پشاور تھا اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ جنرل فیض کا جب میں نے نام لیا ہے تو وہ جیسے غلطی سے سبان پہ آ گیا حالانکہ وہ نہیں تھے اچھا کوئی شک نہیں ہے مولانا صاحب یہ بہت بڑی بات ہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو میں جنرل فیض کو جنرل باجوہ کو اس کے پوری ریجیم کو دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کے دھاندی کا ذمہ دار سمجھتا ہوں اور اس کو زیادہ زیر باستانی کی بجائے اس کو تاریخ کے حوالے کر دیا جائے رہا یہ کہ ان کو ادراک جب ہوا اس میں کوئی شکل جب ادراک ہوا کہ سیاسی عدو استحکام پھر معاشی عدو استحکام اور اس کے بعد ہاتھ دارا جا رہا تھا دفاعی عدو استحکام پر تو یہاں ان کو بھی ادراک ہوا اور پھر انہوں نے سنبھالا دینے کیلئے جو بھی رابطی کی سیاستدانوں کے ساتھ وہ اپنے جگہ پر ٹھیک ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں مولانا صاحب کل جس خبر نے تحلقہ مچا دیا جو آج آپ میرے پرگرام میں خبر دے رہے ہیں وہ اس سے زیادہ تحلقہ انگیز ہے اور خطرناک بھی ہے اب کیوں اس کو تحلق آنگیز اور خیال یہ سب چیزیں پاکستانی سیاست کا حصہ ہیں اور رہی ہیں اور چونکہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ انہوں نے ذرا محفوظ انداز میں گفتگو کی ہوگی اور میں ذرا کھل کر آج پبلک کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اور ہر زبانے میں رہا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ رول ان کا نہیں ہونا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ جو عدم اعتماد آئی اور یہ جو الزام ہے یہ نورمل معاملات ہیں نورمل معاملات ہیں یہ نورمل معاملات اور یہ چلتے رہنے چاہیے نہیں ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے لیکن چل رہی ہے چل رہی ہے معمول ہے پاکستانی سیاست کا اس میں اچھمی کی کیا بات کر رہا ہے ہم کیونکہ آپ کا مطالبہ بھی ہے موضانہ صاحب کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ چیزیں اب ختم ہونے چاہیے ختم ہونے چاہیے تو ہم کہہ رہے ہیں ختم ہونے چاہیے اور یقینا یہ ساری گفتگو آپ نے اس ملاقات میں بھی کی ہوگی مبینہ طور پر یہ ایک ملاقات نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی عجیب بات کرتے ہیں میں نے ایک بات کہی ہے جو حقائق پر مبنی ہے اور جو چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے رہی ہیں اس پر تو اوت اوت کی باتیں کرنا جو ہے وہ غلط بات ہے وہ کہاں اوت کے احترام ہیں ان کے ہاں اندر کوئی اوت کا احترام ہے کیا کہاں کوئی اوت کا احترام ہے کیا جب ان کے کمیشن ہوتی ہے تو وہ حلف نہیں اٹھاتے کہ ہم سیاس سے مداخرت نہیں کرتے تو کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مداخرت کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں ہمیشہ اور اپنا حلف توڑتے رہتے ہیں جو ہمیشہ اپنی اس دوران ملازمت میں مداخرت کرتے ہیں اور مداخرت کر کے اپنا حلف توڑتے رہتے ہیں آج وہ مجھے اگر کہتا ہے کہ میں اوٹ اٹھاتا ہوں تو اس کے کیا اہمیت ہوگی میرے نظر میں آپ جنرل باجوا کے بات کو رد کرتے ہیں ان کے رد عمل کو رد کرتے ہیں آپ آپ چاہتے ہیں کہ ان معاملات کی تحقیقات ہو آپ چاہتے ہیں کون تحقیقات کرے گا ہے تو بتایا جائے کون تحقیقات کرے گا کوئی truth and reconciliation commission کو judicial commission میرے سے پھر یہ سوال نہ کریں کسی اور سے کریں کہ مجھے اعتماد نہیں ہے صورتحال پر آپ کو پاکستان کے کسی بھی ادارے پر اعتماد نہیں ہے بشمول عدلیہ بشمول عدلیہ کے آپ کافی مایوس یا کافی خفا نظر آتے ہیں میں تو اس سسٹم کے ہی خلاف ہوں کہ ہم اس پوری سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن ملک ہے ملک میں چلنا پڑتا ہے ہم اعتدال کے روائیوں کے ساتھ چلے ہیں ہم نے مسلحتوں کے راسی بھی اپنائے ہیں اور ہم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے برداشت کرتے چلے آئے ہیں لیکن وہ سلسل نشتر لگتے رہیں لگتے رہیں اور پھر ہمیں چیخنے کی بھی اجازت نہ ہو رونے کی بھی اجازت نہ ہو یہ کیسے ہوگا سو آپ کو آج احساس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ خلطی تھی یا درست نہیں نہیں وہ تو ٹھیک تھی دو حیثیت ایک یہ کہ عدم اعتماد کا نظریہ میں نے اس کی حمایت نہیں کی تھی میں کہتا تھا کہ تحریک کے ذریعے اور اگر ہم اتنی بڑی تعداد میں ایوانوں میں موجود ہیں اور ہم مصطافی ہو جائیں آدھے ایوان خاری ہو جائیں تو وہ پھر ایک مفروضہ ایک تخیولاتی خطرہ کہ صاحب اگر یہ دوبارہ الیکشن ہو گئے پھر دو تھی ہو یہ اکثریت ہو جائے گی پھر اٹھاروی تربیم کو بھی ختم کر دیں گے پھر وہ صدارتی نظام بھی لے آئیں گے وہ اس طرح کے مفروضوں کے بنیاد پر حالانکہ اتنا بڑا بھونچال ہوتا کہ ملک کے اگر تمام اسملیوں سے آدھی اسملی نکل جاتی ہے اور ایک سندھ کی پوری اسملی ٹوٹ جاتی ہے دوبارہ انتخاب کے لئے اور راستہ کیا تھا ان کے پاس تو ہم نے کہا تحریک کی قوة سے تبدیل لاؤ لیکن جب سب دوستے نے کہا کہ عدم اعتماد تو عدم اعتماد پر اتفاق ہو گیا ہم رائے چھوڑ دی ان کے لئے دوستوں کے لئے وحدت کے لئے اب بات یہ ہے کہ یہ ایک پیغام تھا ایک پیغام تھا جو سب کو دیا گیا بلا کر کہ جی آپ اگر عدم اعتماد نہ لائیں اور وہ ویسے ہی استفاہ دے دیں تو چھیک یہ کب کی بات ہے موگنہ صاحب جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں اپنے ذہن پر بھی تھوڑا سا اعتماد کریں ایک تو چھبیس مارچ دوہزار بائیس کا ملاقات ہوتی ہے آپ جس چیز کا حوالہ دے رہے ہیں میں اسی پوری وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک پیغام تھا کہ بھئی اگر استفاہ دے دیا جائے اور آپ لوگ اعتماد واپس لیا جائے میں تو اس پر میٹی بھی نہیں پہنچا تھا سب لوگوں نے جواب دے دیا تھا کہ نہیں اب وہ گزر چکا ہے اب اعتماد ضروری ہے تو یہ ایک چیز تھی جو آئی تھی اور آپ اس انسلی پھیلا کا ایسا سوال کر رہے جاتی کہ پہلی بار آپ سے عدم اعتماد کا کوئی پاکستان پر بوم گرنیا ہو سر یہ آپ نے مولانا صاحب یہ آپ نے کل بوم شل جو ہے گرایا ہے بہت بڑا آپ نے یہ ایک انکشاف کیا معمول کے آپ کو پتہ جو آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے ان چیزوں کا لیکن سیاستدان کے موں سے بعد نکلے نہیں اگر نکل گئی تو جیسے پہلی مرتبہ کوئی انکشاف ہوا ہے آپ کو خوب پتہ ہوتا ہے ساری چیزوں کا پہلی بار کب آپ سے ملاقات ہوئی جنرل باجبہ کی یا دیگر آہ افسران کی عدم اعتماد کے معاملے پہ مجھ سے اکیلے میں بہت ملاقاتی ہوئی ہے ان کی ٹھیک لیکن ملاقاتوں سے کوئی ہم اصول چھوڑ گئے پھر عدم اعتماد کی بات پہلی بار کب ہوئی عدم اعتماد میں نے کوئی موضوع نہیں ہے میں نے آپ کو ساری بات بتا دیا ہے اتنا کافی ہے غیر ضروری سوالات آپ لکھ رہے جتاں میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے اور آپ اس معاملے کو یہیں پہ کلوز کرنا چاہیے ختم ہو گئی نہ بات گزر گئی اس کو گل ہو گئی خبار اب سنسلی کیوں پھیلا رہا ہے ملاوچے غیر ضروری طور پر سنسلی کیوں پھیلا رہا ہے کیونکہ آپ کے کل کے بیانات کو یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کل آپ کتاب بھی لکھیں گے صاحبی لوگ پھر بعض میں کتاب بھی لکھتے ہیں نا جی پھر اس میں آپ لکھیں گے ہمیں یہ بھی پتہ تھا یہ بھی پتہ تھا یہ بھی پتہ تھا آپ لوگ خود تو روزانہ سنسلی پہ پھیلاتے رہتے ہیں ایک سینئر صاحبی جو ہے سٹیج پہ کھڑے ہو کر اوہ پتہ نہیں بھولی بھی اسی کوئی کہانی لے آتا ہے اور پھر جناب یہ کریٹ لیتا ہے اوہ پہلی مرتبہ ایک انکشاف ہو گیا انکشاف ہو گیا ہماری انٹریوز میں بھی یہ ہوتا ہے روزانہ بڑے تحرکہ خیز ان کے شافات کر دیئے اور پتہ نہیں کیا کہا تو وہ اپنا ہر ایک اپنا چورن ہوتا ہے بیشتے رہے تھے سارے لوگ کیونکہ آپ کے کل اس بیان کو پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے بیانیے کی ویلیڈیشن کے طور پر اٹھایا اور کہا کہ دیکھا نہیں آدمی اعتماد ہم تحریک کے ذریعے ہٹانا چاہتے تھے ان کے حکومت کو یہ جماعت کی رہے تھی لیکن پی ڈی ایم تھا پی ڈی ایم سے باہر کی جماعتی تھی پیپل پارٹی باہر چلی گئی تھی ہم سے وہ بھی تھی آہ این پی باہر چلی گئی تھی پی ڈی ایم کے حکومت وہ بھی تھی اور اسی طریقے سے آہ 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 باپ جو سو بی اے پی دی وہ بھی تھی اور این کیوں سا سمرا موجود تھے چھو ایک میٹنگ تو نہیں ہمارے دردانے میٹنگ ہوتی تھی اپنے طرف تو ہوتی تھی جی کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کا موقع یہ رہا ہے کہ سازش بیرونی ہوئی امریکہ سے اور پھر اندرونی اناثر کے ساتھ ملکے اس سازش کو پائے تکمیل تک پہنچ آیا گیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں تو وہ تو میرے خانے میں کوٹ نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ باہر کے کوئی سازش نہیں تھی اور امریکہ سے بھی جو ہے وضاحت آگئی کہ کوئی باہر کے سازش نہیں تھی یہاں کے حوالے سے معاملہ آہ الیکشن کا عدم قرار دینے کے درخواست آپ نے فرمایا کہ آپ کو عدلیہ پر بھی اعتماد نہیں رہا آہ سپریم کورٹ سے اب آپ کو لیکن توقع ہے کچھ الیکشن کے معاملے پر دھانے بھی کا جواب دیکھیں وہ تو پھر دیکھیں وہ تو پھر ہر چیز میرر کے بنیاد پر دیکھی جاتی ہے نا جی کہ کس سنجیدگی سے لیا ہے کس طرح اس کی آہ سماعت کا سلسلہ چلے گا بات چیز چلے گی اسی سے پتا چلے گا کہ سنجیدگی کتنی ہے اس میں اور حقائق کو کس حد تک تسلیم کیا جا رہا ہے درائر کتنے طاقتور دیے جا رہے ہیں کیونکہ ہم تو نہیں ہیں اس میں نمودرین ہیں نمودرین ہیں پشین کی سیٹ سے آپ ماشاءاللہ قومی اسیملی کی جیت چکے ہیں لیکن جو خیبر پختنخواہ کے سیٹ ہے دیرہ اسماعیل خان کی جو آپ کے گھر کے سیٹ ہے وہاں پر آپ پاکستان طریقہ انصاف سے ہی جو ہے پاکستان طریقہ انصاف وہاں پر کامیاب ہوئی ہے تو کیا آپ کا جو موقف وہ یہ ہے کہ خیبر پختنخواہ میں دھان لی ہوئی ہے پاکستان طریقہ انصاف نے کی ہے یا ان کے حق میں ہوئی ہے میں ایک سیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اپنی سیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں مجموعی طرف پر پورے ملک کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں بلکل اسی طرح کر رہا ہوں جس طرح دو ہزار اٹھارہ میں کی تھی پہلی مرتبہ نہیں کر رہا ہوں ایک بہت بڑی تحریک ہم نے میں نے خود اس کی قیادت کی ہے پورے ملک پہ ہم نے ملیئر مارچ کیے ہیں اور ایک سیسرہ چلا ہے اس لیے کہ ہمیں ایک اچھا شفاف الیکشن مل جائے سو نہیں ملا بدقسمتی سے نہیں ملا خیبہ پختنخواہ میں بھی دھان لی ہوئی ہے کہیں بھی صحیح نہیں ہوا نا جی کہیں بھی صحیح نہیں ہوا لیکن پھر پاکستان طریقہ انصاف اگر آپ کے پاس آ رہی ہے تو اس کا مطبع کہ مودانہ صاحب کی جماعت کا پاکستان طریقہ انصاف سے بھی شکوا ہے تو یہی تو ہے بات تو یہی ہے نا کہ ہم تو اگر وہ آئے بھی ہیں سروجشن تشریف لائیں پہلے بھی آتے رہے ہیں ہم نے تو کبھی تمام سیاستدانوں کو احترام دیا ہے اور شدید اختلافات کے باوجود بھی جب ان کا وفد ہم سے رخصت ہو کر گیا تو آپ کو پتہ ہے آج کا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے گاؤں کا ایک عام کارکن بھی اپنے کمنٹ ڈال دیتا ہے تفسرے کرتا ہے ہم نے تو پورے ملک کو روک دیا تھا کہ خبردار جہاں بھی جمعیت کا کوئی کارکن ہے یہ سب کا مہمان تھے جی اور مہمان کے گھر تھے جانے کے بعد قطعا کوئی غیر محتاط قسم کے اپنے کمنٹ نہیں دیا نہیں جی تو ہم تو اسی پر کارکنوں کو تربیت بھی کرتے ہیں اور اسے تر احترام بھی دیتے ہیں باقی رہا معاملات جو معاملات کیسے تیہ ہوں گے تشریف لے آئے ہیں بات انہوں نے مصبت کہہ دی ہے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے لیکن مولانا فضل رحمان کا اور جیجو آئی فی اے کا موقف یہی ہے کہ خیب پختنخواہ میں بھی دھاندلی ہوئی ہے اور اس کا فائدہ یہ تو میں نے ان سے کل خود کہا ہے اچھا کہ کیپی میں دھاندلی ہوئی ہے اور آپ اس کے بینے فیچر ہوئی ہے آپ کے مہربانی آپ تشریف لائے ہیں دھاندلی تو یقیدن ہوئی ہے یہ ہمارا موقف ہے لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ دھاندلی تو آپ کے لئے ہوئی ہے اس پر کیا پھر آپ کو رد عمل بھی ہے گفت 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 چلتے رہتے ہیں اچھے اندازہ اچھے موڑ میں بات ایک ہے ہم نے کوئی ایسے تلخیب کے لہجمین کی بات ہے ہم نے لیکن ہم نے کہا پوزیشن اپنے اپنی برقرار ہے بھی تک اور برقرار رہے گی تاوقت ہے کہ اگر مذاکرات آگے چلتے ہیں اور وہ تحلیل ہو جاتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے ہم سیاسی لوگ ہیں مذاکرات پر بھی یقین لگتے ہیں اور مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حال پر بھی یقین لگتے ہیں تو ایسی صورتحال لیکن چونکہ ہمارے ان کے بیچ میں اختلاف یا تلخیوں کے دیوار نہیں ہیں پہاڑ کھڑے تو ان پہاڑوں کو کیسے ہم نے عبور کرنا ہے ان کو کس طرح ہم نے حریضہ بنانا ہے یہ ایک اپنا اپنی جگہ پر ایک آسان کام نہیں ہے جی میرا اگلی سوال اسی حوالے سے جو آپ نے تلخیوں کا ذکر کیا اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ چند ذرات نہیں پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں آپ نے بڑا عالی ظرفی کا بڑی سیاسی رواداری کا مظاہرہ کیا اور آپ نے اپنے گھر پر ان کو جو ہے وہ دعوت دی لیکن کیا آپ نے ماف کر دیا یا بھلائے جا سکتے ہیں یا ماف کیے جا سکتے ہیں جو گفتگو کی گئی آپ کے بارے میں خود املان خان کے طرف سے بھی پاکستان طریقہ انصاف کے طرف سے جو اجازت دیجئے گا مجھے جو القابات کہے گئے کیا آپ دو چیزیں ہیں ایک ہے اختلاف کسی موضوع پہ کسی مسئلے پہ ہمارا ایک دعویٰ ہوگا ہمارا ایک موقف ہوگا دوسرا یہ ہے کہ پھر اس میں تلخی پیدا کرنے کیلئے جو الفاظ برے الفاظ گالیوں کے الفاظ جی وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں جی لیکن سوال بنیادی یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے اصول اسلام بتاتا ہے implementation اس کی ہر جگہ پہ ہوتی ہے جب اسلام پہلے آیا تو کفار نے کیا کچھ نہیں کیا تھا ابو سفیان نے کیا کچھ نہیں کیا تھا خارج بن ولید نے کیا کچھ نہیں کیا تھا لیکن آپ نے فرمایا کہ اسلام میں جو کوئی آ جاتا ہے تو پچھلے ساری چیزیں منہدم ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں اب یہ ایک اصول طے ہو گیا اگر ہمارے موضوعات پر جس پہ اختلاف رہا تھا وہ طے ہو جاتی ہیں تو باقی چیزیں پھر اس کے تابع ہوئے یعنی میں آپ سے اختلاف کروں گا تو اس کے اوپر کوئی جملہ کس ہوں گا نا والنہ جملہ کس کی کیا ضرورت ہوگی جی آپ اگر بیسے اختلاف کریں گے تو آپ میرے خلاف کوئی ایک دو چار الفاظ زیادہ کہیں گے نا جی تو والنہ اس کی کیا ضرورت ہوگی لیکن اگر نفس مسئلہ ہی حال ہوتا ہے تو پھر میں ذاتی ناراضگی کو جو ہے پھر مقاصد پر ترجیل نہیں دوں گا جی یہ بڑی بات آپ نے کی ہے کہ ذاتی ناراضگی آپ افو و درگزر سے کام لیں گے ظاہر جی کہ مسائل اگر اختلاف ختم ہو جاتے ہیں خدا کرے ہو جائے ہم اختلاف کو برقرار رکھ رہے ہیں کہ حق میں تو نہیں ہے لیکن ہر چند کے ہم نہیں چاہتے لیکن ہے آپ نے یہاں پر حقیقت ہے وہ تو وہ چیزیں جو ہیں وہ تو پھر جماعتوں کے ہیں اس کی ملکیت ایک آدمی کے پاس نہیں ہوتی وہ ایک شخص کی ملکیت نہیں ہے میرا کارکن یہ سوچتا ہے کہ اگر فضل الرحمن کا نام لے کر اس کو گالی دی گئی ہے تو وہ مجھے بھی دی گئی ہے ہر کارکن نے سمجھ تھا کہ مجھے بھی وہ گالی دی گئی ہے اور یہ احساسات یہ جذبات ہر جگہ ہر سطح پر موجود ہیں ہاں سو ہم نے ان احساسات اور جذبات کو بھی سامنے رکھنا ہے ٹک ان قربانیوں کو بھی سامنے رکھنا ہے جو ہمارے کارکن نے دی ہیں ٹک جو سردی گرمی جو ہے وہ روڑوں پہ کھڑا رہا ہے بارش میں کھڑا رہا ہے آنتھیوں میں کھڑا رہا ہے سہرہ میں کھڑا رہا ہے شہروں میں کھڑا رہا ہے ان کی جو قربانیاں ہیں وہ تو بہت عظیم تر اور عظم قربانیاں ہیں ان کی جو قدر کا دن چاہیے وہ مخلص کارکن ہیں اور جو بچاروں کی جیب میں پیسہ تک نہیں ہوتا تھا محلے میں قردے لے کر جی اور مزدوریاں کرتے تھے یہاں پر اور دن کا خرچہ اسے پورا کرتے تھے تو وہ قربانیاں کہاں جائے گی کیا ہم اس کے قدر نہیں کریں گے کیا اس کو ہم نظرانداز کر کے جو ہے میرا کیا مفاد ہے کہ میں اس مفاد کے لیے جو ہے اتنے سارے قربانیاں کو دور کروں گا بات ہے مسائل کی اس موضوع پہ اختلاف ہے اس موضوع پہ اختلاف ہے اس موضوع پہ اختلاف ہے میرا یہ دعویٰ ہے میرا یہ دعویٰ ہے جب یہ چیزیں حل ہوتی ہیں تو پھر اس کا راستہ تو ہم نے نہیں روکا کبھی نہیں اس نام روکنے کے لیے کہتا ہے جو یہ کن امور پہ جو ہے پاکستان طریقہ انصاف سے اس کو اتحاد کہا جائے گا یا اس کو کچھ اور نام دیا جائے گا یہ جو پیپروس پارٹی اور ہمارے درمیان تلخی نہیں ہے کسی بڑے موضوع پہ تو اگر نہیں ہے تو ہمارا اتحاد ہے پس میں اس کو اتحاد کہیں گے وہ اپنی جماعت ہے ہم اپنے منشور کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارے منشور کے لیے کام کر رہے ہیں اپنی جماعت ہے ہمارے اپنے نظریات ہیں مسلم ملیق کے ساتھ تو میرا کوئی اتنے تلخی نہیں ہے لیکن وہ اپری جماعت ہے میں اپری جماعت ہوں اگر تلخی نہیں ہے تو ہمارا اتحاد ہو گیا ہے کیا تو یہاں پر بھی اگر کوئی مسائل تلخ ہیں اور وہ حل ہو جاتے ہیں تو اس کا ہمارا اتحاد تو نہیں ہوگا ان کی اپری تشخص ہوگا ہمارا پر تشخص ہوگا لیکن زداری صاحب سے تو آپ کی ویسی بھی دوستی سیاسی دوستے بھی ماشاءاللہ آپ کی ذاتی دوستے بھی سیاسی دوستے کے ساتھ بھی تھی ایسا نہیں ہے ہاں ان کے ساتھ بھی تھی لیکن لیکن مقاصر نظریات کے لیے جو ہے وہ دوستی جو ہے جنرل شرف کے دور سے پہنے کی بات کر رہے ہیں اس وقت کی اس سے پہنے کی بھی آپ بات کر رہے ہیں مشکلات ہیں اپنی جگہ پر اور یہ اب حالات پہ ہے کہ اگر وہ آئے ہیں تو پھر اس پر کیا تفصہ کیا جائے جمعہ علماء اسلام کے سبرہ جناب مولا فضل الرحمان صاحب سے آج خصوصی انٹرویو جاری ہے ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے کئی دیگر اہم سوالات ہیں بریک کے بعد جی ویلکم بیک آفت اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کل آپ کے بیانات سے کافی نراز ہوئی ہے کہ ملبہ تحریک ایدم اعتماد کا پیپلز پارٹی پر ڈال دیا گیا حضرت ان کی تو تحریک تھی اور کا تو پورا پیڈیم کے موقف میں انہوں نے اس طریفوں کا آپشن نکال دیا تھا وہ تو میں نے جھگڑا کر کے ڈلوایا دوبارہ ان سے اور تب جا کے میں اندسکت کیوں اس کے اوپر ان کا تو مات ہوئی یہی تھا کہ آدم اعتماد اسے انکار کیسے کر سکتے ہیں یہ ادم اعتماد پیپلز پارٹی کی طرف سے آہ انیشیئٹ کیا گیا تھا یا ان کا آئیڈیا تھا یا کہیں اور کا آئیڈیا تھا کہیں اور سے آئیڈیا فیٹ کیا گیا تھا اس میں جن کا آپ نام پہرے دے چکے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ سسٹم جو ہے کام کریں میں نے کہا میں نہیں کرتا اس سسٹم میں میں نہیں کروں گا چک تو انہوں نے پھر اس بیڑے کو اٹھا لیا کرمیس کیا سب کو اور انہوں نے بھی آہ باپ اور ریم کیون کو اس پرلے میں ڈال دیا اب اگر میں انکار کرتا تو چار ووٹوں سے پوری کامیابی تھی کیونکہ میں نے پی ٹی آئی کا ووٹ لینے تھی انکار کر دیا تھا چک کہ جس 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 پارٹی کے باپر میرا اعتراض ہے اس کے انتخاب پر میرا اعتراض ہے اگر وہ تیس چاریس آبی گئے ہیں ہمارے طرف تب بھی ہم وزیرادوں کے لیے اس کا ووٹ نہیں لیں گے اس کے باوجود پھر جب جمع کیا گیا تو مشکل سے ہم تین چار ووٹوں سے جیتے ہیں جی ٹیک تو یہ چیزیں تو اپنی جگہ پر حقیقت ہے جب حقیقت ہے اس کا انکار کیوں کیا جائے اور اس میں قواہت باری کونسی بات ہے پیپوس پارٹی کہہ رہی ہے کہ پھر آپ یہ بھی بتائیے کہ جو لانگ مارچ کیا گیا تھا وہ کس کے کہنے پہ کیا گیا کس کے کہنے پہ ختم کیا گیا آپ ایسے ایسے لوگوں کے حوالے دیا رہے ہیں جو پارٹی سربراہان کا بیان نہیں ہے پالیسی لیول کے لوگوں کا بیان کا میں جواب دوں گا ہر آدمی بیان پھینک دیتا ہے کوئی نہ کوئی انصور نہ کوئی عقل نہ کوئی ان کا کوئی سر نہ پیر ہم کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں کس کے کہنے پہ میں کرتا ہے مجھے بتائیں کس کے کہنے پہ میں کرتا ہے امریکہ نے مجھے کہا کہ عمران خان کے خیلط تحریک چلا ہو مجھ پر امریک اعتماد کرتا ہے پاکستان میں میں ان کے خلاف مظاہرے کر رہا ہوں پوری دنیا میں جو اور انٹی امریک نظم پیدا کر رہا ہوں پورے برنے صغیر میں اور وہ مجھے کہے گا کہ جی آپ یہ کام کریں مجھے آہ باجہ صاحب کہیں گے کہ آپ تحریک چلا ہے مجھے جنرل فائد عمید کہے گا کہ آپ تحریک چلا ہے ان کے خلاف مجھے عمران خان کہے گا کہ میرے خلاف تحریک چلا ہو یہ کوئی اقل کوئی چیز کوئی چیز پارٹی کا فیصلہ تھا اور آج میں پارٹی کا فیصلہ ہے درست جس تناظر جس جس ماحول میں جس فضا میں آج میں بات کر رہا ہوں اگر یہاں پر میرے اس فیصلے کی پیچھے کسی کا اشارہ نہیں ہو سکتا تو اس سے بھی کسی کا اشارہ نہیں ہو سکتا درست بات آپ نے ایسے خواہ مہا شکو کچھ بات کیوں پیدا کی جاتا ہے درست بات آپ نے فرمائی سو یہ آپ نے اس موقع کو منتخب کیوں کیا سولہ مہینے کی حکومت پی ڈی ایم کی چلیں اس وقت آپ پی ڈی ایم کے سورہ کے طور پر شامل تھے لیکن اس کے درمیان کا بھی ایک ارسا رہا جب حکومت میں نہیں تھے الیکشن کے درمیان کا between the end of the government and the upcoming elections so آپ اب یہ بات کیوں کر رہے ہیں آپ نے اس سے پہلے میں کس بنیاد پر بات کرتا مجھے طرح سمجھا دوں اس سوال مجھے سمجھا دوں کہ آپ کہہ کیا رہی ہیں کیا آپ کے اس انکشاف کا تعلق ختم ہوئی پھر دور ایمشن کا زمانہ آگیا اس درمیان میں آپ نے یہ بات نہیں کی کہ ہمیں عدم اعتماد کہنے کے لیے جنرل باجوہ نے یا لیکر افسرانہ کہتا کہ ایک چیز ہو گئی ہے ختم ہو گئی باز جی اور میں کہہ چکا ہوں وہ کیوں یاد نہیں ہے آپ کوئی زمانے کی بات ہے میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کتنے انٹرویوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں لیکن ہماری سوچ ہماری رائے چونکہ اس وقت اس کو وہ حمایت جب نہیں مل رہی تھی تو پھر آپ سوال بھی نہیں کر رہے تھے ہمارے غریب ملہ کے آزان پر تو کلمیں بھی آپ لوگ نہیں پڑھتے تو آج جب ہم نے ایک ناراضگی کا برپور اظہار کیا ہے تو اب ہماری بات بھی آپ سن رہے ہیں اور اس پر سوالات بھی ہمارے اوپر کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ماضی اور آج میں کوئی تضاد ہوں اور تضاد پیدا کر دیا جائے جائے آپ ہمیشہ سے قابل اعترام ہیں تو میرے بیانیاں کو میرے بیانیاں کو اتنا ہلکہ آپ نہ سمجھیں کہ آپ کے ایک انٹرویوز سے اور آپ کے اس قسم کے سوالات سے اس بیانی میں کوئی فرق آئے گا میں بڑا مستقل مزاج آدمی ہوں اور انشاءاللہ پورے استقامت اور استقلال کے ساتھ ہم میدان میں ہوں گے اور اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے جدو جہد میں سب سے آگا ہوگئے ہیں مولانا صاحب آپ ہمیشہ قابل اعترام رہے ہیں اور ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ انٹرویوز کریں آپ سے سوالات کریں صرف آپ کے اس انکشاف کے بارے میں نہیں بلکہ اوورال مجموع سیاست کے حوالے سے یہ آج آپ ایک خبر بنا رہی ہیں امدن بنا رہی ہیں کہ ایک ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس پہ ایک پورا میرا پرسوں کا پرس کانفرنس ایک سیٹ پہ ہو جائے اور یہ ایک جزی چیز جو ہے جو دو ٹکے کی بات نہیں ہے اس کو آپ اتنے بڑے بڑا پر پیش کر دیں میں تو آپ سے سیاست کے بارے میں بھی دھاندری کے معاملات کے بارے میں بھی سوالات کر رہی ہوں لیکن کل جو آپ نے سما ٹی وی پہ ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیئے ہیں وہاں سے تحلقہ آغاز ہوا اس سے آغاز ہم آپ کے ساتھ میں بھی میں نے کوئی بات ایسی بھی کی ہوگی دوسری تو پھر اسایں تو اگلے میں انٹرویو دیوں گا کسی اور دوں گا اس میں کوئی ایک ایسی بات آ جائے گی کہ جو آپ کے انٹرویو بھی نہیں ہوگی کس اور بھی نہیں ہوگی پھر وہ تحلقہ ہوگا ہر آہ انکر جو مجھ سے انٹرویو کرتا ہے اور اسے ایسی بات آ جاتے ہیں میری ہو یا کسی کی بھی ہو وہ پھر اسی چیز کو منفرط انداز سے اٹھاتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہے کیسے worldly میں چاہتی ہوں کہ جو آپ کا یہ جو تفرد اختیار کرنا اور یہ کہ میرے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے اس کے شوق میں ہمارے انٹرویوز اور ہمارے نظریہ کو تو خراب نہ کریں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے کئی دیگر اہم سوالات ہیں بریک کے بعد میں آپ کے اس نظریہ کو جو دھاندلی کے بارے میں ہے اور جو شکایات ہے اس پر مزید فوکس بھی کرنا چاہ رہی ہوں الیکشنز اب ہو گئے نئی حکومت سازی کے اقدامات آگے بڑھ رہے ہیں کل آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خدا کرے یہ حکومت نہ چلے یہ پارلیمان نہ چلے آئی ایم ایف کے پلان میں جانا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سیاسی اور معاشی عدم استحقام ریاست کو ریاست کے عوام کے لیے نقصان کر رہا ہوں میں ایک پارلیمنٹ پر جب اعتماد نہیں کر رہا ہوں تو اس کے کھوک سے جنم پانے والی حکومت کو کیوں میں کہوں گے وہ چلتی رہے سو پھر حل کیا ہے کیا نئی الیکشنز کروائے جائے ہیں حل کی بات آپ کر رہے ہیں حل کا جہاں تک مسئلہ ہے جی حل کوئی آسان نہیں ہے جب تک کہ ہم کچھ اصولوں کو ٹھیک نہ کر رہے ہیں جی اور یہ ایسی ایک گتی ہے جسے اہل دانش نے بہت سوچ کے الجائی ہے کچھ تو حل اس کے بارے میں بتائیے کیا نئی الیکشنز ہونے چاہیے حل میں نے بگاڑا ہو مسئلہ تو پھر میں حل بتاؤ جنہوں نے بگاڑا ہے وہ حل ان سے پوچھو کہ کیا حل ہے کیا یہ سیاسی اور معاشرہ وہاں تک آپ کی اپروچ نہیں ہے میرے تک آپ کی اپروچ ہے تو اس لئے سوالات وہ بھی مجھ سے جو مجھ سے مطالق نہیں ہے یہ سیاست کا سوال حکومت پارلیمان کا سوال یہ تو آپ کی ڈومین کا سوال ہے یہ سیاست کا حکومت پارلیمان کا سوال یہ تو ایک سیاستان کی ڈومین کا سوال ہے سیاستان کے ڈومین کا سوال ہے لیکن سیاستان کی پیچھے جو قوتیں ہیں اور جس سے مجھے شکایت ہے ان سے آپ کیوں بات نہیں کر سکیں گے جب میں ان پر تفسرہ کر سکوں گا تو آپ ان سے کیوں سوال نہیں کر سکیں گے سوال تو ہم سب سے کرتے ہیں ایک وہاں تک اپروچ نہیں ہے پر جلتے ہیں ملاقات تو آپ کی ہوتی ہیں زیادہ جا کے تو دیکھیں ہم تو کھڑے ہیں ہم نے تو اپنے موقف تبدیل نہیں کیا اس وقت تبدیل کیا ناج تبدیل کیا باچیت بھی کرے گی لیکن کیا یہ باچیت میں حضرت گر جانا اور اپنا موقف چھوڑ جانا یہ ہوتی ہے شکست بھی اور یہ ہوتی ہے اپنے موقف سے ایک کمزور سیاست بھی لیکن آپ باچیت بھی کرتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں اچھے جملوں کے ساتھ اور لبنہجے کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اپنے موقف پہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں اور آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہوتے تو یہ ہے ہماری پولیٹیکس اور اس کا یہ انداز لہٰذا کسی سے بھی ملاقات ہو جو میں اگر پاکستان فوج سے ملاقات کرتا ہوں آرمی چیف سے کرتا ہوں آئی ایس آئی کی چیف سے کرتا ہوں تو یہ کوئی اندیا کی تو فوج نہیں ہے نا یہ ایران کی فوج تو نہیں ہے یہ کوئی بنگردیش کی فوج تو نہیں ہے میرے پاکستان کی فوج ہے اور میرے معاشرے کا فرد ہے میرے حلقے سے رکلا ہوا ہے میرے گھر سے رکلا ہوا ہے تو ایسے اس میں اچھا بھی کی کونسی بات ہے چاہیے ملاقاتیں ہونی چاہیے ملاقاتیں اس سسٹم کا حصہ ہیں اور اگر ملاقات بھی یہ ہو کہ ہم نے کوئی اپنا موقف چھوڑا ہو جا یا ہم نے کوئی سرنڈر کیا ہو تو تب تو آپ بات کریں جب ہمیں موقف نہیں چھوڑا ہے اور ہم ایک اچھے الیکشن کی توقع کر رہے تھے ان سے ٹھیک اور یقینا ہمیں ان سے یہ توقع تھی کہ اب ایک اچھا الیکشن سامنے آئے گا اور ہر پارٹی کی جو بھی اپنی پوزیشن ہے وہ اپنی پوزیشن لے اس پر تو ہمیں اعتراض نہیں ہے کیا ہمیں سارے دن کی حکومتیں کیے پاکستان کے پچھتر سالوں میں آہ میرے وارد نے نو مہینے حکومت کی اور پھر دو آزار دو میں پانچ سال حکومت ہے جو ہمارے کی پی والی ہے جی وہ بھی پانچ سال پورے نہیں کر سکے ہمجی اس کے علاوہ تو ٹھیک ہے حکومتوں کے ساتھ معاہدی بھی ہو جاتے ہیں کسی حکومت پر شریک بھی ہوا جاتا ہے تو ایک ہے حکومت کرنا ایک حکومت کا شریک ہونا دور میں بڑا فرق ہے آہ اب جب پارلیمٹ میں آپ آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو آپ کریں گے اسی سب چیزیں سے گدر معمول کی چیزیں ہوتی ہیں جی ٹھیک تو اس سرہ تو نہیں ہے کہ ہم نے ساری زندگی کوئی انتنی بڑی کامیاں بھی حاصل کیا اور آج ہم شکایت کر رہے ہیں تو اگر ایک شکایت حقیقت ہے تو حقیقت کو حقیقت کہنا چاہیے درست آپ کو شکایت بھی ہیں آپ کی نراز کی بھی ہے آپ کو شکوے بھی ہیں آپ مایوس بھی ہیں لیکن پھر وہی سوال کی اس درمیان میں سے حل کیا ہے آپ خود اسی پارلیمان کا حصہ ہیں کل دو سیتیں جی ایو آئی فے کو مزید مل گئیں آہ کیا یہ آپ کے بیانیے آہ کی آہ قوت سے کہا جائے آہ یا کوئی اگر آپ سے اپروچ کرتا ہے مسلم نون میں سے نواز شریف صاحب شہباز شریف اگر آپ سے رابطہ کرتے ہیں زیدہ داری صاحب کا رابطہ اگر آپ سے ہوتا ہے تو کیا یہ شکایات شکوے نراز کیاں آہ تلخیاں کم ہو سکتے ہیں ملاقات میں کوئی امینکار نہیں ہے میں بھی ملاقات کر سکتا ہوں چیک میں پہلے بھی آپ سے کہا کہ اگر میرے نواز شریف صاحب سے مجھے بات کرنی پڑے تو میں جا بھی سکتا ہوں وہاں پا ایچے کوئی بات تو نہیں امین علی ہے ملاقات ہونا احترام دینا ایک دوسری کو یہ میری سیاست کا کلچر ہے چیک ہماری پارٹی کی سیاست جو ہے وہ اس کا کلچر یہی ہے کہ ہم احترام بھی دیتے ہیں ملاقات بھی کرتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں اگر ہمیں سمجھا دیا جائے چیک اور مطمئن کر دیا جائے تو کریں نا ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں وہ بھی حالات کو دیکھتے ہیں یہی پاکستان ہے یہی گھر ہے اب اس گھر میں اگر ایک کمرہ ٹوٹا ہوا ہے تو آپ بھی کہیں گے کہ میں ٹوٹا ہوا ہے میں بھی کمرہ ٹوٹا ہوا ہے سب مسلمی نون اگر آپ کو مطمئن کرتی ہے تو آپ اس پر راضی ہو سکتے ہیں کچھ یا آمادگی ہو سکتی ہے یا پیپلز پارٹی بھی جی آئے تھے میرے پاس شاوار شریف صرف تر شریف لائے تھے یہاں پر اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میرا آپ کو مشارعہ یہ ہوگا کہ آپ اپوزیس میں بیٹھے حکومت دکھا ہے آپ اس پر کوئی نہیں چلا سکتی اس وقت لیکن اب تو صورتحال ایسی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے پاس بھی فیلحال نمبر تو وہ نہیں ہیں کہ حکومت بنا سکے کس نے کس نے حکومت تو بنانی ہے تو آپ تجویز کیا کر رہے ہیں کہ پھر اگر میں کوئی تجویز نہیں دے سکتا میں تجویز دے چکا ہوں کہ اب ہم اس ایوانوں سے باہر میدانوں میں آئیں گے فیصل ایوان میں نہیں ہوں گے میدان میں ہوں گے لیکن آپ پارلیمان کا حصہ رہیں گے ہی تحفظات کے ساتھ آپ حلف اٹھائیں گے جا کے اپنے سیٹ کا آپ کے باقی علاقین پاکستان کے سیاسی اور معاشی استحقام کے لیے درست رہے گی دیکھیں اس کے بغیر آپ کے ملک کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکیں ہم ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اس کی سیاست کو اپنے لائن پر لانے کے لیے اس کی جمہوریت کو اپنے پٹلی پر لانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جو ہمارے خیال میں ایک پٹلی سے اتر چکی ہے اب آپ جمہوریت کا مقدمہ ہار رہے ہیں آپ پارلیمنٹ کی اہمیت کو کھو چکے ہیں اس پر بحث کی جائے نا یہ کیا مطلب کہ باجوہ صاحب کی میٹنگ میں کیا ہوا تھا آدمی اعتماد یہ تھا چھوٹی چھوٹی باتیں جو کوئی زیادہ بڑی اہمیت کے حامل نہیں ہے اور شاید کوئی بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ پر کو پرندہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جی تو اس طرح ہم خواہ تکلف کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی باتیں نہ بنایا جائے جسے ہمارے پوری موقف کو جو آپ ایک سائٹ پر دھکیل لے کی کوشش کریں گے ایسا اب نہیں ہوگا درست ٹھیک ہے میں نے اپنے پرگرام میں تو کم از کم کوشش کی کہ آپ کا دھاندری کا موقف اور نظریہ ہے اور جو شکایات ہیں ان کو بھی بھرپور وقت دیا جائے بہت بہت شکریہ جی یو آئی کے سربراہ جناب مولنا فضل رحمان صاحب آج انٹریو پروگرام کے لیے وقت دینے پہ انٹریو کا وقت دینے پہ بہت مہربانی